اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ آئیے بچو اس ماہ مبارک میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا کو جلد اس جلد اس دنیا سے ختم کر دے اور تمام لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور تمام چیزیں تمام معاملات نورمل روٹین پر آ جائیں آمین آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ سب کتابیں کھولیں پیچ نمبر سیکس بچو ہم پڑھ رہے تھے باب دوم کا چپٹر ون ایمانیات اور عبادات اور ایمانیات میں ہم نے جیسے کہ بلکل پیرا گراف میں پڑھا تھا کہ ایک مسلمان کو مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تقریباً پانچ چیزوں پر ایمان رکھے اور ان پانچ چیزوں میں خاص طور پر سب سے پہلا یہ جو عقیدہ ہے سب سے پہلا ایمان لانا ہے لازمی کس چیز پر اللہ تعالیٰ پر اللہ کی وحدانیت پر اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کائنات کو بنانے والا اور ہم سب کو پالنے والا رب ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا فرشتوں پر ایمان جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ انسانوں کو بنایا ہے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ کی ایک اور مخلوق بھی ہے جو فرشتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں احکامات وجہ لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور جو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ اپنے اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ چار فرشتوں کی تعداد تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے لیکن جو چار عظیم فرشتیں ہیں بڑے مقرب مقدس فرشتیں ہیں ان کی نام اور ڈیٹیل ہم نے پریویس لیسن میں پڑھ لی تھی جو آپ کو یہاں نظر بے آ رہی ہے اب ہم تیسرا جو ایمانیات کا پورشن ہے تیسرا جو عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے خاص خاص پیغمبروں پر الہامی کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے چار آسمانے کتابوں کے نام درزیل ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا یہاں پر انسانوں کو پیدا کیا اور پھر نہ صرف انسانوں کو پیدا کیا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں اسی طرح سے جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں چند رسولوں کو چند پیغمبروں کو الہامی کتابیں دیں الہامی کتاب کہتے ہیں ایسا علم جو غیب سے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسولوں کو دیتا ہے اور وہ رسول جو ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ کتابیں جو ہیں وہ چار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اپنے چار مختلف پیغمبروں پر ان کے نام ترتیب سے ہمیں یہاں پر مل جائیں گے نمبر ون ہے تورات یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل کی اتری اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور لاسٹ جو ہے وہ ہے قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہ چار کتابیں ہیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تہرات زبور انجیل اور قرآن مجید قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی لینا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے ہر طرح کے معاملات ہر طرح کی جو تعلیمات ہیں جو احکامات ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی عبادات کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں جو رہنمائی ہے گائیڈ لائن ہے وہ قرآن پاک میں آپ کو مل جائے گی اور یہ ایک مکمل کتاب ہے یعنی اس کے اندر ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے کسی بھی معاملے سے متعلق ہو لہٰذا اگر انسان ایک مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے سرخروح ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں پہلی تین کتابوں یعنی کہ تورات زبور اور انجیل میں تبدیلیاں کی گئیں جیسے کہ ہم پہلے بھی اس بارے میں معلوم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور حضرت دعوت پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان قوم کے لوگوں نے جب وہ رسول اس دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی جو احکامات انہیں مشکل لگتے تھے جو اصول انہیں پسند نہیں آتے تھے تو وہ اپنے لحاظ سے اس کے اندر تبدیلیاں کر لیتے تھے لہٰذا ان کتابوں پر اب عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کونسی چیز جو ہے وہ اصل حالت میں ہے اصل وحی ہے جو بھیجی گئی تھی اور کونسی بات ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں تبدیل کر لی ہے لہٰذا ہم اس بات پر تو ایمان رکھیں گے کہ یہ تینوں کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھی لیکن ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا سمپل سی بات ہے کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں لہٰذا قرآنِ قریم میں کوئی تبدیلی نہ تو آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے اور اسی لئے عمل بھی ہم نے کس پہ کرنا ہے قرآنِ پاک پہ کرنا ہے کیونکہ اس میں آج تک نازل ہونے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کیوں نہیں آئی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے قرآنِ پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے ذکر یعنی قرآنِ پاک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لے لیا تو اس کے اندر تو کوئی تبدیلی کوئی خرابی ہوئی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس سے نقصان پہنچا سکتا ہے لہٰذا یہ اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اب ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر ہم نے کوئی معلومات حاصل کرنی ہے گائیڈ لائن لینی ہے تو قرآنِ پاک اور حدیث سے ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی ٹھیک ہے جی آج کیلئے ہم اتنا ہی ٹاپک پڑھیں گے اس سے ریلیڈڈ کویسٹن بھی آپ کا چاروں آسمانی کتابیں کن انبیاء کرام پر نازل کی گئے ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا ہے پوائنٹ نمبر تھری اللہ تعالی کی کتاب پر ایمان اس میں سیکنڈ لائن میں جو لاس سنٹینس ہے آپ وہ لے لیں گے چار آسمانی کتابوں کے نام درج زیل ہیں اور اسی طرح نمبرنگ کر کے پھر آپ ان کا آنسر لکھیں گے کاپی میں زیادہ لمبا کام آپ کو نہیں دے رہی ہوں تاکہ زیادہ پروپلم نہ ہو نمبرنگ کریں گے نمبر ون تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری زبور حضرت دعود علیہ السلام پر اتری انجیل نمبر تھری لکھیں گے یہاں پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور اس کے بعد نمبر فور قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالی نے اپنے محبوب اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائی آپ اس کو چھوٹا جملہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے وہاں تینوں لکھی ہیں قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی یا اس طرح لکھ سکتے ہیں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی نہیں لکھیں گے ہوئی لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سیکنس سے آپ اس آنسر کو کمپلیٹ کریں گے ایک ہی کوسٹن آپ کو ہوموک کے لیے دے رہی ہوں نیٹ اور کلین آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ اگلے لیسے میں کریں گے اللہ حافظ